اگر آپ بھی کینیڈا کے لاتری ویزا سے مستفید ہو کر کامیاب ہو کر گھر بھیٹے کینیڈا کی مستقل شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں وہ راز بتاؤں گا کہ کینیڈا کے لاتری ویزا میں خوشکسمت اور کامیاب ہونے کا کیا طریقہ ہے تو میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس کینیڈا اور دیگر موالی کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے اور خاص طور پر محنت کر کے بنا رہا ہے لہٰذا یہ ہمارا حق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو کینیڈا کا لاتری ویزا ہمیشہ سے بڑا اہم موضوع رہا کئی دہائیوں سے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ یہ سمتے ہیں کہ غالباً یہ لاتری بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لکی ڈراز ہوتے ہیں جس کی پرچی نکل آئی اس کا نام نکل آیا اور وہ خوش قسمت کہلائے گا لیکن دوستو کینیڈا کے لاتری ویزا کو ون کرنے کے لیے بقائدہ طور پر ایک زابطہ ہے اور یاد رکھیں اس زابطے کے اوپر کبھی کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ صرف اور صرف دیس پردیس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے تاکہ آپ کی بہترین قسم کی رہنمائی کریں اور آپ گھر بیٹے کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کر سکے دوستو جسا دیس پردیس نے کینیڈا لاتری ویزا کے لکی ڈراز کے اوپر ایک مفصل ریپورٹ برائی اس کا آئی بٹن میں شیئر کر رہا ہوں وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ریفرنس ٹو دی کنٹیکس آج کی اس ویڈیو کا سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کینیڈا کے ایکسپیس انٹری پول کے ذریعے خوشکسمت بنیں اور گھر بیٹے with family پرمنٹ ریزیڈنس کینیڈا کی حاصل کر سکیں دوستو کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسپیس انٹری وہ تیز ترین سسٹم ہے جو کہ کینیڈا کی امیگریشن نے متعارف کرا رکھا ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کینیڈا کی لیبر شارٹیج کو کم کیا جا سکے اور اس میں سکلڈ انسکلڈ تمام وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کینیڈا جانے کے لیے بہتاب ہیں دوستو کینیڈا کے ایکسپیس انٹری پول جو ڈرا ہوتا ہے وہ خاص طور پر اس میں ایک ہی فرمولہ ہے اور فرمولہ یہ ہے سی آر ایس comprehensive ranking system یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس نے follow کر لیا وہ خوش نصیب ہو گیا اب اس کو follow کس طرح کریں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی پہلا حصہ میں آپ کو brief کروں گا کہ سی آر ایس ہے کیا پھر میں آپ کو computer screen پر لے کے جاؤں گا اور تیسرا اس سارے process کا بڑا ہی مفید لنک آپ کے ساتھ description میں شیئر کروں گا جس کے اوپر آپ نے خود جانا ہے خود سے اپنی monitoring کرنی ہے آپ کے پورے profile کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو express entry میں profile بنانے سے پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ آپ یہ lottery win کر سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھئے کتنا زبردست قسم کا فرمولہ ہے دوستو comprehensive ranking system basically ایک criteria ہے جو کہ تمام applicants کو ان کی پیمائش کرتا ہے ان کو numbering دیتا ہے اور جو اس numbering میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو بغیر کسی پوچھ کچھ کے express entry کا invitation letter محصول ہو جاتا ہے اور یہی وہ invitation letter ہے جس کو مل گیا اس کو permanent residence مل گی اب CRS میں 1200 number ہوتے ہیں اب 1200 number جو بھی applicant ہیں اس نے یہ 1200 number میں سے زیادہ سے زیادہ اچھیو کرنے ہیں reference کے لیے last video لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو 15 مارچ 2023 کو express entry pool کا draw ہوا اس میں کم سے کم number 491 number تھے اس کو بھی کامیاب قرار دے دیا گیا اب لوگ یہ سمتے ہیں کہ غالباً وہ 1200 number لیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے نہیں دوستو کیونکہ کینیڈا میں اس حد تک labor shortage ہے کہ کینیڈا کی immigration department 1200 سے ہوتے ہوئے 491 تک پہنچ چکی ہے اور مہرین کا یہی کہنا ہے کہ آگے یہ مزید number کم ہوں گے تو یہ 300 تک بھی آ سکتے ہیں اب 1200 number حاصل اب 1200 میں سے کامیاب number آپ کس طرح حاصل کریں گے سب سے بڑا یہ سوال ہے دوستو یہ جو number ہیں یہ کس طرح سے آپ کو ملتے ہیں یہ اس کا بڑا بڑا clear cut formula ہے جو میں آپ کو link share کروں گا اس میں بھی لازمی جائے آپ کو پتا چلے گا آپ کی qualification آپ کی age آپ کی جو language expertise ہیں وہ آپ کی جو skilled یا unskilled ہونے کی جو مہارت ہے وہ آپ کے family members کتنے ساتھ جائیں گے اگر آپ صرف اپنی spouse لے کے جانا جاتے ہیں یا بچوں کو بھی لینا جاتے ہیں تو آپ کے numbers کی جو category ہے اس میں difference آئے گا مثال کے طور پر ایسے میاں بیوی جو کہ qualified ہیں اچھی طرح انگلش بول سکتے ہیں کوئی نہ کوئی skilled ان کو آتی ہے چاہے وہ teacher ہیں چاہے وہ nurse ہیں چاہے وہ drivers ہیں ان کو کوئی نہ کوئی skill آتی ہے اس میں وہ ماہر ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ان کے marks بڑے ہی زبردست آئیں گے اب spouse میں سے ایک ہاتون یا مرد ایسے ہیں جو کہ uneducated ہیں جو unpar'd ہیں جو بہتر پڑھائی انہوں نے حاصل نہیں کی ہوئی تو ان کے number کم آئیں گے میں بقاعدہ طور پر اب چلتا ہوں سکرین کے اوپر آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں اور یہ ڈیمو آپ express entry pool سے پروفائل اپلوڈ کرنے سے پہلے کریں لازمی کریں اس میں یہ ہے کہ یہی وہ criteria ہے جو کہ immigration حکام final draw کے اوپر تمام applicants کے اوپر apply کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس express entry پر پروفائل اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی آپ کی ایک مکمل picture دے دے گا کہ آپ اگر express entry pool میں apply کرتے ہیں تو آپ کے marks کتنے ہوں گے اگر ابھی جو recent draw ہوا اس میں آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اگر آپ کے number 491 یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ایک بہت ہی زبردست قسم کے applicant ہیں کیونکہ آپ کی quality question آپ کی skill آپ کی language آپ کا سرمایہ تمام وہ important چیزیں ہیں جو کہ آپ کو قابل بناتی ہیں express entry کے ذریعے کینیڈا کی permanent residence حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ آج کی ویڈیو کسی بھی golden chance سے کم نہیں ہے اس کے ساتھ جھڑے رہیں شہر صرف یہی ہے اس کو skip نہ کیجئے گا کیونکہ اگلا جو portion آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ interesting ہے تو چلتے ہیں desktop پر جی تو دوستو یہ desktop کے اوپر آپ کو بضافتہ طور پر Canada immigration کی جو website ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ وہ CRS comprehensive ranking system یہ وہ basically system ہے جو کہ آپ کو گھر بیٹے یہ اس چیز کا ایک idea دے سکتا ہے کہ آپ express entry کے ذریعے permanent residence حاصل کر رہے ہیں کی جو profile upload کریں گے آپ کے اس میں مارکس کتنے آئیں گے چار سو اکانویں منیمام جو اس بندے کو لاتری میں کامیاب کیا گیا ذہن میں رکھیں کہ آپ چار سو اکانویں یا اس سے اوپر اگر آپ کے نمبر آ جاتے ہیں تو بغیر کسی ٹائم کے آپ فوری طور پر اپنی express entry میں profile upload کریں اپنی فیملی کی اپنی بیگم کی بچوں کی تاکہ آپ بہتر طور پر Canada کی nationality حاصل کر سکیں اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ basically کون سے tool ہیں جو کہ آپ کی جو ranking system ہیں اس کو بڑھاتے ہیں آپ کی skill ہے اسی طرح آپ کی education ہے آپ کی language ability ہے work experience ہے other factors میں اگر آپ already Canada میں رہ چکے ہیں تو وہ آپ کے لئے factor ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت زیادہ کسی بھی قسم کی کہ آپ خدا نہاستہ پریشان ہوگے اگر آپ Canada میں پہلے نہیں رہے آپ لازمی apply کریں پھلکل fresh passport کے اوپر کریں تو یہ دیکھیں دوستو یہ وہ you need to make your sure that your CRS score is above the minimum point scores of your round of invitations تو round of invitations میں نے آپ کو بتا دیا minimum score جو اس ٹائم پندرہ مارچ دو ہزار تیس کی جو ranking جو draw ہوا اس میں 491 ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میں کروں میں اپنی مثال کے طور پر اور یہ آپ اپنی information کی تحت پر کریں گے تو آپ start کرتے ہیں اپنا score کرتے ہیں تاکہ مجھے پتہ جل سکے کہ میں اس پون میں کس حد تک کامیاب ہونے کے لئے اہل ہوں تو سب سے پہلا question what is your marital status تو married ہوں is your spouse or common law partner a citizen or permanent resident of canada no will your spouse common law partner come with you to canada میں اس کو no کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہوں گا کہ پہلے میں خود پہنچوں اور پھر میں اپنی family کو بلا ہوں how old are you choose the browser answer if you have been invited to apply enter your age on the date you were invited or if you plan to complete an express entry profile enter your current age تو current age میری ہے جی 42 میں اس کو 42 کر دیتا ہوں what is your education level تو آپ کا education level کیا ہے آپ اس حساب سے میرا master ہے تو میں اس کو master کر دیتا ہوں have you earned a Canadian degree diploma no کبھی میں Canada میں تعلیم حاصل نہیں کی Canada's official language are English and French تو میں کس میں expert ہوں یہ مجھے بتانا ہوگا you need to submit a language test result یہ basically آپ کا IELTS ہے even if English or French is your first language اگر آپ کی first language English or French ہے are your test results less than 2 years old yes کیونکہ میں IELTS recently کی which language did you take for your first official language which canada 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 for 3 years as a general analyst do you have a nomination certificate from a province or territory no do you or your spouse or common law partner if they will come to canada have at least one brother or sister living in canada no canada 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 the percent there for you canada 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 maximum of 50 points یہ میری جو official language proficiency تھی اس کے نمبر کیونکہ میرے پاس Canadian work experience نہیں ہے لہذا مجھے صرف 25 marks دیئے گے اسی طرح foreign work experience to maximum 50 points سے مجھے 25 marks دیئے گے additional points تو یہ provincial nomination job offer کے مجھے ملے 50 study in Canada کے 0 کیونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا وادر تو یہ سب total points جو ہیں وہ میرے 50 بنے additional points میں سے تو دوستو total میرے جو marks بنے وہ 382 بنے اب یہ آپ کے سامنے میں نے ایک idea دیا ہے اگر میں اس میں اپنی spouse کو add کروں اپنی دیگر چیزوں کے information ان کو دوں تو میرے marks جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ minimum جو کامیاب ہوا بندہ وہ 491 والا ہے تو میرے 382 آ چکے ہیں یعنی کہ میں 100 نمبر صرف پیچھے ہوں میں اپنی profile کو بہتر کروں اپنے جو جتنی documentation ہے اپنی job offer لو ایک provincial nomination اگر صرف آجائے تو آپ یقین مانے میرے یہاں پہ 100 plus نمبر یہاں بھی اپنی ہوں گے تو یہ دوستو وہ چیزیں تھی جو کہ میں چاہتا تھا آپ کو پتا چلے کہ CRS ہے کیا آپ گھر بیٹے یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور اس نتیجے کے بعد آپ جو recent draw ہوا ہے اس کے ساتھ کامیاب ہونے والے minimum marks کو اپنے ساتھ compare کریں آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا کسی ایجنڈ کے پاس کسی فال نکالنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرا ویزا لگے گا یا نہیں میرا لٹری میں نام نکلے گا یا نہیں کیونکہ کینیڈا کی immigration نے تمام چیزیں آپ کے لیے یہاں پر رکھی ہیں اور دیس پر دیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ چلتے ہیں سکریم پر باقی باتیں وہاں پر کرتے ہیں جی تو دوستو مجھے یقین ہے کہ اب ڈیسکٹاپ کے اوپر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اور جو کچھ اس سے پہلے تھا تھیوری اور پریکٹیکل یہ ایکسپس انٹری کے ذریعے گھر بیٹھے اپنی کینیڈا کی پرمنٹ ڈیزیڈنس حاصل کر سکے فرمولہ صرف یہی ہے کہ جو بھی لوگ اپلائی کریں ضرور اپلائی کریں کیونکہ بعض اقاد ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ پرانے ہو جاتے ہیں جن کی پروفائل ایکسپس انٹری میں ان کو یہ بینیفٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آر لیڈی یہاں پر موجود ہیں بے شک ان کے نمبر کم ہیں تو ان کو لازمی طور پر ویزا یا پرمنٹ ڈیزیڈنس کی انویٹیشن مصول ہو جاتی ہے دوستو دیس پر دیس یہ وائد پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اس طرح کی معلومات فرام کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا بسی کے لیے وہ ٹیم ہے جس نے یہ ساری فوٹیجز کریئٹ کی ڈیسٹاپ تھیوری سب کچھ آپ کے سامنے رکھا تو یہ ایڈیٹنگ کے مائر ہے فوٹیجز کریئٹ کرنے کے مائر ہے آپ نے بھی اگر اپنی کوئی پبلی سیٹی کروانی ہو اپنی کسی پروڈیکٹ کی کسی پروڈیکٹ کی فوٹیجز کریئیشن کروانی ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ سے رابطہ کریں تو بلال پروڈکشن پر ضرور رابطہ کریں لیکن ویزا یا ویزا کی رہنمائی کے لیے ان سے رابطہ نہ کریں دیس پر دیس کے کمنٹ سیکشن میں آئیں تمام چیزیں آپ کو بروقت بتائی جائیں گی شہر صرف یہ یہ دیکھتے رہیں دیس پر دیس عمران اسکر کے ساتھ